اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک اہل سنت برینوی عالم کی تو اس میں جو ان کے کہنے کے مطابق داتا دربار ہیں لاہور میں وہاں پہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور وہاں ہیجڑے اور خسرے آ رہے تھے کہ ہمیں نواز کیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں اور جو کاری صاحب تھے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تین دن آتے رہے تین دن آنے کے بعد جو ہے یہ کئی خسرے آئے ہیجڑے آئے وہ فیض پا کر چلے گئے اور کاری صاحب کو فیض نہیں مل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار قرآن پڑھنے والے کو فیض نہیں مل رہا اور دیکھیں قرآن کی کتنی توہین ہے یا علماء اور قرآن کی کتنی توہین ہے اور ہیجڑے اور خسرے ان کو جو ہے بڑا پروٹوکول دیے جا رہا ہے انسان منفی سوچتا ہے نا تو آگے چل کر پتا چلتا ہے اسے کہ کیا حقیقت ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے تو کہا کہ کاری صاحب تین دن تلاوت قرآن پا کرتے رہے تیسرے دن باہر نکلیں تو ایک بزرگ ملے انہیں کہا کاری صاحب کہاں جا رہے ہیں کہا کہ جی میں گھر جا رہا ہوں تین دن سے آ رہا ہوں ہجڑے اور خسرے فیض ضیاب ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں اور میری بات ہی نہیں سنی جا رہی اور ان بزرگ نے پیڑ سے کپڑا اٹھایا کہا کہ یہ جو تنہیں غصے سے رمال چھٹک کر وہاں مارے ہیں تو وہ میری پیٹھ پہ لگے ہیں قرآن پاک تو بہت خوبصورت پڑتا تھا میرے درجات بلند ہوتے تھے میں خوش ہوتا تھا تجھے بھی کچھ حاصل ہو رہا تھا مجھے بھی کچھ حاصل ہو رہا تھا اس لیے میں تجھے فیض نہیں دینا چاہ رہا تھا تو ان کا بات مقصد تھا امام الناس کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ وہاں ڈھوڑ ڈمک کے یہ میوزک یا پھر قوالی یا پھر رسومات وہاں جا کر نہ کریں اور قرآن پاک ذکر و اذکار وہاں جا کر کریں وہاں سے فیض ملے گا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے تو ان کا مقصد یہ تھا تو میں نیگٹیو سوچ رہا تھا کہ جی قرآن پاک پڑھنے والے کو فیض نہیں مل رہا خسرے اور ہیجنوں کو مل رہا ہے تو ایسے ہی ہے ہم جب کسی کی بات مسلک کو سامنے رکھ کر سنتے ہیں تو اس کی بات جو ہے وہ ہمیں ایسی لگتی ہے کہ یہ غلط اور جھوٹ بول رہا ہے اور یہ یہ بات الگ ہے کہ باہر بزرگ ملے وہی تھے جو قبر میں تھے کیا وہ زندہ تھے کیا وہ کیا تھے اس بات کو چھوڑیں اس بات پہ بحث پہ ہم نہیں جاتے یہ تصوراتی دنیا ہے تصورات میں انسان کے دل کے فیصلے پر دل کی کیفیت پر فیصلہ ہوتا ہے جیسا انسان کا دل ہوتا ہے ویسی تصوراتی دنیا بن جاتی ہے پھر وہ حقیقت میں محمول ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑیں اس پہ بحث نہیں کرتے لیکن مقصد یہ تھا بتانے کا کہ میں بھی اکثر کہا کرتا تھا کہ ہم مزارات پر جو عوام الناس جا کر جو کرتے ہیں کیا وہ مزارات میں مدفون سونے والا پانچ پیسے بھی اس تعلیم کا حکم دے گیا یا پھر ہزاروں حصہ بھی اس نے اس بات کا حکم دیا کہ یہاں غیر محرم عورتیں آئیں غیر محرم کے مردوں کے ساتھ بیٹھیں اور بغیر پرتے کے عورتیں آئیں ان کا گریبان ہوگا اور ان کا جو ہے ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا اے میرے رب میرے جانے کے بعد انہوں نے میری قوم نے میری امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا میری تعلیم کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح بزرگان دین بھی استغاثہ بلند فرمائیں گے کہ انہوں نے ہم نے قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کرنے کے لئے میلوں سفر تیہ کر کے ہم آئے ہماری مٹی کا خمیر جو ہے کہاں کا تھا اور کہاں دفن ہوئے انہوں نے ہماری محنت کو نہیں دیکھا ضائع کیا اور ہمارا گریبان ہوگا عوام الناس کا اور ان اولیاء اکرام کا ہاتھ ہوگا ہم ان کے ہاتھ سے پیٹیں گے تو ان مولانا کی بات بھی وہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے پڑھ کر اسحالِ ثواب کریں درودِ پاک پڑھیں ذکر و اذکار کریں وہاں عبادات آ کر کریں نہ کہ وہاں رسم و رواج ٹھمکے لگائیں وہاں آ کر غیر محرم عورتوں کو دیکھیں اور وہاں ٹائم نکالیں وہاں جو ہے رسم و رواج کریں بتاعت کریں شرک کریں امت بیمار ہے ایسی باتیں کرنی چاہیے سنی عوام سن ہے انہوں نے مسلک اہل سنت بریلوی کو بدنام کیا ہوا ہے اور اللہ پاک ہمیں اولیاء اکرام کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ اور ہاں ایک بات اور ہے بزرگ فرماتے ہیں اہل ولیوں کی نا اہل اولادیں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی مزارات کو ای ٹی ایم مشین بنا کر کیش کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے و السلام علیکم